محمد شیزاد خان، ممتاز حسین راٹھو، گورنمنٹ وائل دگری کالیج کوٹا ویلی سے تشریف رائیم رضا رکھیام فرمائیں بان کے مکراز ہمیں بے برو بار کیا دور اس دستے جفا کے اس کو یارب جس نے دور اس دستے جفا کے اس کو یارب جس نے روحِ آزادی قشمیر کو پامل کیا ستے جی لگار حق کے ہوتے آدیت کسی قوم کا وہ حق ہے جس کی بدولت کو اپنے سیاسی مستقبیل کا فیصلہ کرتی ہے اقوامِ آلوں کی تنجیم اقوامِ مدھیتہ کے منشور اور آئین میں اس حق کو تسلیم کیا گیا دور بہت سی اقوام اسی حق کی بدولت آزاد اور غد مقدار حیثیے سے جی رہی ہیں جنابِ سد ریاست جمہور قشمیر کی اپنی ایک سیاسی داری ہے مشہور معارف ایمدی شوفی لکھتا ہے کہ کشمیری قوم چھ ہزار سال پر محیط اپنی سیاسی داری کرتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ پچھلے ستر برسوں سے اپنے مقدر کا فیصلہ کرنے کے حق کے اصول کے لیے برسر ایک بیکار ہے اور اس سلسلہ میں لاکھوں جانوں کا نظرانہ پیش کر چکی ہے سامینِ معافل ریاست جمہور قشمیر جو کہ تسیمِ بھرے شغیر کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کے مطابق قشمیری عوام کو یہ حق کیا گیا تھا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے اس سلسلہ میں پندر جواہر لاد نیروں نے آرکھا نمبر 1947 کو اب باری نمائنگوں سے بات کرتی ہوئے کہا کہ حکومت ہندوستان اور حکومت پاکستان کو جیتنا جد ممکن ہو قشمیر میں رہن سوالی کا بندبست کروایا جائے تیران جمعہ جنوالی انیس سوالی جاسب میں سلامتی کونسل نے یقین دہانی کروائی کہ قشمیر میں ایک آزاد اور خود مختار کمیشن کے لئے رہن سوالی کروائی جائے گی جکم جنوالی انیس سوالی جاسب میں سلامتی کونسل نے انڈیا اور پاکستان دونوں مالک سے ترہاز کی کہ وہ قشمیر سے اپنی اپنی فوجوں کو بابس بلانے کا احتمام کریں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ 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 کچھ کھٹائی میں پڑ گیا اور ہندوستان آپ نے کیے ہوئے باتوں سے منحریف ہوتا گیا سمینہ مافید کشمیر کے مستقیر کے فیصلہ کے حوالہ سے دنیا کے منتظروں کو دھوگلہ کے دار ڈھکا چھپا رہی اگر اقوانوں کے غیدہ اپنے ہی ادارہ کے پاس کی ایک طرح خاتم پر امت کرتا تو آج یہ گمہیر معاملہ حر طالب نہ ہوتا بلکہ ڈیر کروڑ کشمیری عوام بگر یہ ساتھ چیر نہیں ہوتی قوم کو آزادی دینے میں اقوانوں غیدہ نے دورہ میاں رکھنایا رہا مشق کی دیمور میں عوام کو اگر یہ حق دیا جا سکتا ہے مشق کی دیمور میں عوام کو یہ حق دیا جا سکتا ہے سو مالی اور تائمان میں سزور پرامت رامت کیا جا سکتا ہے سال روان کے جنوری کے مہینہ میں اگر اس حق کی بدولت اس حق کے لیے اقوانوں غیدہ میں قراردادیں منجور کی جا سکتی ہیں تو کشمیریوں کو ان کا حق حق حدراتیت کیوں نہیں دیا جا سکتا بسلہ کشمیر کا باغت حل اسی صورت میں ممکن ہے کہ کشمیریوں کو ان کا تسلیم شدہ حق 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 حدراتیت دیا جائے لہٰذا اس مسئلہ کا اس مسئلہ میں کشمیری عوام کو حق حدراتیت دیا جائے اسی طرح اس حق کی بدولت ہی مسئلہ کشمیری کا خاص بسکتا ہے لہٰذا ہندوستان اور پاکستان دو بڑی ایکمی طاقتیں ہیں ایسے میں اس مسئلہ کو جنگ سے حل کرنا اس سارے حصہ کو تباہ کرنے کی مترادب ہے لہٰذا کشمیری سیاست اور پاکستان کی اسکری سیاست ایک متعفیقہ باری سیاست بناتے ہوئے اس مسئلہ کو اس تیرینہ محاملہ کو اس کشمیریوں کے تیرینہ مطالبہ کو دنیا کے وانوں کے سامنے رکھیں تاکہ دنیا کے دنیا اس مسئلہ کے لیے اس مطالبہ کے لیے اقوام حطہ پر زور ڈالے تاکہ وہ انڈیا کو اس بات میں مجبور کریں کہ کشمیریوں کو انڈیا ان کا مستقبل کا بذلے کرنے گا محمد سوہید رومی گورنمنٹ مارڈر سائنس کالج باغ ازا کشمیر الحمدلی اہلہی والصلاة لی اہلہا احمدال فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی انفسهم صدق اللہ العظیم تشمیر کی فتا اب تم کو بلا رہیم ہے کشمیر کی فضا اب تم کو بلا رہی ہے ان کے لہو کی خوشبو پودوں سے آ رہی ہے مسلم کے خون کی ندیاں شب و روز بہ رہی ہیں ہر ماں اور بینوں بیٹی اب خون بہا رہی ہے صدق قریب جیشان رحمان کی پوچھیں کشمیر کی آزادی کا سورج پندرہ سو چھانسی عصری میں ایسا حروب ہوا کہ آزادی کی ذو فشانی ہمیشہ کے لیے روٹ گئی غلامی کا توک کلے کا ہار بن گیا اندیس سو سنتہیس کو انہیں پورا یقین تھا کہ اب کو اپنی قسمت کا خود فیصہ کر پائیں گے لیکن شونی قسمت پاکستان کو آزادی مل گئی لیکن کشمیر ایک کمزور اور بھوڑے سامرانچ کے چنگل سے نکل کر ایک طاقتور استعبار کے چنگل میں پھس گیا اس وقت سے لے کر آج تک کشمیری قوم شمعہ آزادی کے لیے اپنی جانوں کا رضا نہ پیش کر رہی ہے ستر سالوں سے قربانیوں کا لامتنا ہی سلسلہ جاری ہے کشمیریوں کی تیسری نسل آب اور خون کے راستے پر ہمارے صبر ہے بھارت زلد جبر بربریوں کو سفاکیت سے کشمیریوں کی آواز خاموش کر رہنے کے لیے ہر بھرمہ استعمال کر رہا ہے لیکن کشمیریوں نے یہ آزم کر لیا ہے یہ ہری ہے شاہ تمندہ ابھی چلی تو نہیں تبیہ ہے ابھی جکر مگر بجی تو نہیں جب باکی تیرے سے دن کرنے کا شاہ رہا ہوتی تکی امام پر مہدان ہوئے چکی تو رہی جانے سر کہ آج اس محسن امان میں کشمیر کا مقدمہ لے کر آیا ہوں میرا یہ تاوہ ہے کہ اس تصوہ میں رائے یعنی حق کے خود ارادیتی مستہ کشمیر کا واحد حل ہے جو بیندر قوامی پوراک پر تصمیم شکا ہے جنابے سر مستہ کشمیر کے کئی حل پرش کیے گے کبھی جنگ کبھی مضاقرات کبھی ایتوٹ انگ کبھی خود مختار کبھی چنام فرمولہ کبھی مشندر فرمولہ یہ تمام فرمولے ایکم بم اور ہاتھ اور بمو کی طرح کشمیریوں کے اس تصوہ میں رائے وہ مستہ کنے کے اترادت ہیں ستن سانسے بارت طاقت کے برپردے پر کشمیریوں کو اس حق سے محروم کرنا چاہتا ہے بارت کبھی یہ جوٹ انگرہ گراتا ہے بارت کبھی پلٹ کر سمال کرتا ہے بارت کبھی قریاءوں کا رخ آئتا ہے بارت کبھی کشمیر میں پندلوں کو آواز کر کے رائے حدنا چاہتا ہے بارت کبھی پیلٹ کر دیئے دوسر دن دیگر کر کے رائے حدنا چاہتا ہے بارت حق کے خود آرادیت سے دستمتال کرنے کے لئے کشمیری کام کو کاجرہ ملیک خطا ہے بارت آج زیادہ آدمی کو ساتن ساتن کشمیر کو خوفی آئی سے کہاں کنا ہے بارت کشمیر کی مانو پینا بیٹسیو کی اجتا دانتال کرنا ہے لیکن اس کے دھرہاں پے کشمیری آزادی کا قلائر لکھ کر اسدرا بھائیتا ہق مانتے ہیں پاکستان سے جتا دان کر اسدرا بھائیتا ہق مانتے ہیں محبت گوڑیوں سے با رہے ہو خوشے دو رہے ہو گماں تم کا حیستہ کت کہا ہے یقین مجھ کو کے منزل کو رہے ہو محبت گوڑیوں سے با رہے ہو کہ گوڑیوں سے گوڑیوں سے با رہے ہو یہاں ان کے چاندر پر یہ بات تسریم شدہ ہے کہ اقتا ہے حق کے آزادی ہر قوان پر اقت کا بنیادی حق ہے ہمیں اقوام آدم کو دیدان ہوگا انہیں ان کا بادہ یا اقت دیدان ہوگا اور انہیں یہ پاور کمان آئے گا کہ کشمیری کام پکار پکار دریوان سے پوچھنی ہے ہمارا کسور کیا ہے اگر اس تصوہ بڑھائی کام مشرکی تیغور کو مل سکتا ہے اگر اس تصوہ بڑھائی کام سوڑان کو مل سکتا ہے اگر اس تصوہ بڑھائی کام یون کو مل سکتا ہے اگر اس تصوہ بڑھائی کام آئین لین کو مل سکتا ہے تو اس تصوہ بڑھائی کام کشمیری کو کیا نہیں دیا جایا موسیقی موسیقی